موسیقی ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں اپسار شربا آج میں ناراض ہوں کیونکہ سنگھو بورڈر پر راجبیر نام کے کسان نے آتھ مھتیا کر لی راجبیر نے کیا کہا اس کے ایک ایک شبڈ کو آپ کو سننا چاہیے دوستوں مگر اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس راجبیر نے آتھ مھتیا کر لی یہ بکے ہوئے پالتو نیوز چینلز نے کیا راجبیر کی خبر آپ تک پہنچائی اس نے کیا کیا کہا دوستوں وہ آپ کو سننا پڑے گا اور اس سے بھی بڑی بات کیا اب حکمرانوں کا دل پسیجے گا اب یہ دیکھیں گے ہمارے درد کو ہمارے کسانوں کی درد کو سو دن گزر چکے ہیں ساندولن کو اور اس سو دن کے اندر کچھ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اب تک تین سو کسانوں کی موت ہو چکی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آکڑا دو سو کسانوں کا ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز دو لاشیں اپنے گھروں پہ جاری ہیں اور یہ ہمارے کسان ہیں یہ ہمارے انداتا ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راجبیر نے کیا کہا اور راجبیر نے پردھان انتری نریندر موڈی سے کیا کہا کیسے سنیں گے موڈی جی آپ کے سکرینز پر موڈی جی مان لو مرنے والے کی آخری اچھا پوری کی جاتی ہے اور میری آخری اچھا ہے کہ تین کالے کرشی قانون واپس لیے جائیں اور کسان کو خوشی خوشی گھر واپس بھیج دو بھائی بلراج کنڈو اور دیپندر سنگھ ہڈا کسانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں ایم ایس پی کی گارنٹی اور تین کالے قانونوں کو واپس کر کے ہی گھر واپس جانا بھائیوں مجھ سے کوئی بھول شک ہوئی ہو تو معاف کرنا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پردھان بنتری آپ کل دن بھر پشم منگال سے جڑی سیاست کر رہے تھے آپ بریگیڈ گراؤن میں رالی کر رہے تھے کیا آپ صرف دو گھنٹے نہیں نکال سکتے ان کسانوں سے بات کرنے کے لیے صرف دو گھنٹے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کسانوں سے نہیں ملے ہیں مگر آپ ملے تھے تو کچھ کے کسانوں سے ملے تھے آپ نے کسانوں کو سمبودت کیا تھا تو تب جب مدھ پردیش کے اندر بی جے پی دوارہ بلائے گئے ایک کسان سمیلن کو آپ کو سمبودت کرنا تھا میں آج آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کتنی اور موتیں یہ سرکار چاہتی ہے آج اس کی بیبسی جھلک رہی ہے اس سیوسائیڈ نوٹ میں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کسان کو آپ کے پرچار تنتر نے شروع سے ہی بدنام کرنے کا کام کیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس کسان آندولن کو آپ بدنام کر رہے تھے وہ کسان تو بس ایک بھرے حالات میں جی رہا ہے نا دو سو کسانوں کی موت کا آکڑا ایک چھوٹا آکڑا نہیں ہے آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کسی پولٹیکل پارٹی کے پٹھو ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسان جو ہیں وہ غریب کسان نہیں ہے اور جو اصلی کسان ہے دیش کا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے آج میں سرکار سے تین مانگے کرنے جا رہا ہوں اپنے کسان بھائیوں کے لیے ایک ایک کر کے آپ کی سکرینز پر آئے گا پہلا پردھان منتری ناریندرووڈی جلد ان کسانوں سے بات کریں جی ہاں مودی جی جیسے میں نے کہا آپ پشم بنگال میں پورے دن موجود تھے آپ کو صرف دو گھنٹے کا وقت دینا ہے صرف دو گھنٹے کا وقت وہ بھی میں زیادہ زیادہ بتا رہا ہوں ملیے ان سے ہمدردی جت لائیے میں جانتا ہوں کہ آپ کی اس باتشیت سے ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ نہ نکلے کیونکہ آپ اڑ گئے ہیں آپ اڑ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹ دینی کی باری آئے گی تو شاید یہی کسان وہیوہ جو آج کی تاریخ میں پردرشن کر رہا ہے نوکری کے لیے وہ ہندو مسلم کی مددے پر ووٹ دے دے گا آپ جانتے ہیں اس بات کو مگر ملیے تو صحیح اس سے بات تو کریے ہمدردی جت لائیے نا کہاں ہے آپ کا healing touch پور پردھان منتری اٹل بحاری واجپہی نے کشمیریوں کے لیے healing touch دیا تھا آج آپ کسانوں کے لیے healing touch دیجئے دوسری بات کسان آندولن کو اب راملیلا میدان میں جگہ دی جائے ہیں آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دوستو آج ایک گھٹنا ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوا چنڈگڑ کی نیم پلیٹ والی ایک گاڑی وہاں آتی ہے اور وہاں گولیاں چلتی ہیں سنگو بورڈر کے پاس گولیاں ابھی تک جس وقت میں شو ریکارڈ کر رہا ہوں قریب دیڑ بجے کا وقت ہے یہ سامنے نہیں آیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے مگر یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے گولیاں چلائیں ان میں اور کسانوں میں کہا سنی ہوئی اور پھر جو ہے یہ گولیاں چلیں کسانوں کے خلاف آپ کے پالتو نیوز چینلز نے گھندا گھٹیا پروپیگانڈا چلایا ہے کئی لوگوں کے ذہن میں پردرشن کرنے والے کسانوں کے لیے زہر بھر دیا ہے اور اس کی میں مثال میں آپ کو آگے بھی بتانے والا ہوں آپ کو جڑے رہنا پڑے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سنگھو، ٹیکری اور ان تمام بورڈرز پر کسان جو پردرشن کر رہے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے پریوہن میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ انہیں راملیلا میدان میں کیوں نہیں اجازت دیتے کیونکہ اسی راملیلا میدان میں وہ انہا آندولن بھی ہوا تھا جیسے میرے جیسے ناسمجھ پترکاروں نے اپنا سمرتھن دیا تھا یہ بات الگ ہے کہ اس آندولن سے ہر کوئی مال پوہ نکال کے چلا گیا اور وہ مہان انہ جو ہیں اب وہ آرام کر رہے ہیں اچھانک آتے ہیں کبھی کبھی سامنے اور کہتے ہیں کہ ہاں میں کسانوں کے لیے یہ آندولن کروں گا اور پھر دیویندر فرنویس انہیں سمجھاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں تو انہ نے بھی تو راملیلا میدان میں پردرشن کیا تھا نا آپ کسانوں کو یہ اجازت کیوں نہیں دیتے اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو بتائیے اور تیسری اور اہم بات جو آپ کے سکرینز پر ہے وہ یہ کہ اب سرکار جو ہے بادشیت کی پرکریہ شروع کرے اور اس بادشیت میں جو راجنیتا کسانوں کے ہتھ کو لے کر سہانبھوتی رکھتے ہیں انہیں ہی شامل کیا جائے پیوش گوئل کو ہٹایا جائے نریندر تومر ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ راجنہ سنگھ راجنہ جی آپ کسان نیتا رہے ہیں آپ خود کسان رہے ہیں اور میں آپ کے ان شبدوں کو نہیں بھولا ہوں جب آپ نے کہا تھا اور یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے جب آپ ستہ میں نہیں تھے آپ نے کیا کہا تھا یاد اکینے آپ کو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں جب کسان آندولن کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون سا سنگٹھن ہے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہوں آج کیا آپ اپنے شب بھول گئے ہیں راجنہ جی مجھے امید ہے کہ اگر سرکار اس باتشیت کی پرکریہ کو پھر سے شروع کرے گی تو ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے گا مت کھیلئے اس سیاست کو مت کھیلئے اس سیاست کو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ترازدی میں بدل رہا ہے اس خبر کو دیکھئے دوستوں آسٹریلیا کی خبر ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انٹرنیشنلی اس پر کیا افک پڑھ رہا ہے اس خبر کو دیکھئے آسٹریلیا کی اندر کچھ سکھ جو ہیں جو کی کسان آندولن کا سمرتھن کر رہے تھے ان پر حملہ کیا کچھ لوگوں نے جو بی جے پی سمرتھک ہیں یعنی کہ دیش تو بھول جاؤ زہر اتنا بھر دیا گیا ہے زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ ویدیش تک میں جو کسانوں کے پخش میں آندولن کرے یا ان کے سمرتھن میں اپنے بات کھائے اس طرح سے ہنسا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے ان کے کار پر جو ہیں ڈنڈے لاتھیاں برسائی گئی تھی یہ کہاں کا لوگتنتر ہے اور یہ کہاں کی انسانیتیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ٹائم میکزین کے پہلے پنے پر مکھے پشٹ پر ہماری مہلا کسانوں کی تاریف کرتے ہوئے یہ لیک چھپا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی بھی مکہ دھارہ کے نیوز چینل نے اس خبر کو پرچار پرسار کیا پرسارت کیا نہیں کیا اتنی بڑی بات تھی انہوں نے ہمارا سینہ جو ہے وہ چوڑا کر دیا مہلا کسان کس طرح سے اس آندولن کی طاقت ہیں کہاں چرچہ ہوئی بتائی اس بات کی مکہ دھارہ کے نیوز چینلز میں اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج مہلا دوس ہے دوستوں اور آج بھی ان مہلا دوس کے موقع پر ان مہلا کسانوں نے یہ تصویر پیش کی دیکھئے اس تصویر کو ردہ ودارک ایک اور تصویر سامنے ہیں آپ ان چار تصویروں کو دیکھئے دوستوں یہاں راجبیر کسان کو کسان اپنی شردھانجلی دے رہے ہیں سب سے دکت بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے پکش کو ثابت کرنی کے لیے آپ نے پورے سمواد کو اتنا زہریلا کر دیا ہے اور ایسا مت سوچئے کہ صرف کسان کیمت چکا رہا ہے اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کل جو ہوا ہے پیریس سے بھارت ایک فلائٹ جا رہی تھی اس میں ایک بی جے پی کا کٹر سمرتھک وہ اپنے آس پاس منجابیوں کو سکھوں کو گالی دینے لگا اور موڈی موڈی کرنے لگا جیسس کو جانا ہوگا موڈی موڈی بھائی بھائی باد میں اس نے جو کرو ہے فلائٹ کا کرو ہے اس کے ساتھ ہاتھا پائک شروع کر دی پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑھی بلگیریہ میں اور اگر اس کا دوش ثابت ہو جاتا ہے تو وہ دس سال تک جیل میں رہے گا اور اس کا بھی لنک کہیں نہ کہیں کسان آندولن سے ہی ہے کیونکہ اس کے اندر زہر بھر دیا گیا ہے کیونکہ ہوا کیا اس کسان آندولن کے سنگھو پاورڈر پہنچنے سے پہلے ہی ایک پرچار چلایا گیا ہے کہ اس آپ خالستانی آندولن ہیں اس سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اس آندولن کے پیچھے خالستانی ہیں یہی تو زہر بھرا گیا ہے نا دیش کی جنتہ کے اندر کہ یہ آتنکوادی ہیں نقسلی ہیں اربن نقسلی ہیں اور یہ بیان کون دیتا ہے یہ کوئی چھٹ بھائیے نیتا یہ دو روپے کے ٹرولز نہیں دیتے ہیں یہ بیان کوئی اور نہیں آپ کے منتری دیتے ہیں روی شنکر پرسات پیوش گویل اس لیے میں نے آپ سے کہا اس بادشیت سے پیوش گویل کو ہٹائیے اور انہی پیوش گویل کی فوج ہے ٹرولز کی جو کسانوں کے بارے میں واہیات اشلیل باتیں کرتے ہیں اسے ختم کیجئے آپ اسے ہٹائیے آپ جو زہر یہ مت سوچئے جو زہر آپ پھیلا رہے ہیں اس کا اثر یا اس کا نقصان صرف کسانوں پر ہوگا یا اس کا نقصان میرے جیسے پترکاروں پر ہوگا جو آج کی تاریخ میں انداتا کے پکش میں کھڑے نہیں جس زہر کو آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں پھیلا رہے ہیں اسی ڈرائنگ روم میں یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بزرگ ماں باپ کے ساتھ بیتھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں وہ زہر جو آپ کے پرائم ٹائم میں دکھایا جاتا ہے کسانوں کے خلاف اس زہر میں سرابور ہوکے آپ خوش رہ سکتے ہیں کیا بند کیجئے اس ڈرامے کو بند کیجئے اسے آپ نے دیش کو آپ نے دیش کو ایک جوالہ مکھی پر بٹھا دیا ہے دوستوں اور اس کا نقصان ہم بھکتیں گے کیونکہ دنیا بھر میں دیش کی بدنامی ہو رہی ہے آپ سوچئے نا ایک بائیس سال کی ایک دشاہ روی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے گریٹا تھنبرگ سے بات کی ہوتی ہے آرے وہ گریٹا تھنبرگ جو ہے وہ خالستانی آتنگوادی تھوڑنا ہے یعنی کچھ بھی اناپ شناپ آپ کہیے جو نیوز کلک کسانوں کے پکش میں آواز اٹھاتا ہے آپ ہمارے دفتروں میں انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو بھیج کر ریڈ کروا دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کسانوں کی آواز اٹھانا بند کر دیں گے کیا اس سماج کے سب سے نشلے سطر پر بیٹھنے والی وقتی کی آواز اٹھانا بند کر دیں گے کس مغالطے میں کس غلط فہمی میں جی رہے ہیں آپ ہم وہ بند نہیں کرنے والے ہیں اسے ہم بدستور جاری رکھیں گے اور مضبوطی سے جاری رکھیں گے اس بات کو یاد رکھئے گا آپ شما چاہوں گا اگر آج اس کارکرم کے ذریعے میں نے اپنا آپاک ہویا مگر راجبیر کا جو سیوسائیڈ نوٹ ہے نا دوستوں وہ ہم سب کو آئینہ دکھا رہا ہے اب بھی اب بھی ہم وچار کریں کہ بطور دیش بطور سماج ہم کہاں جا رہے ہیں ورنہ افسوس کرنے کے لئے بھی وقت نہیں رہے گا نیوز چکر میں بس اتنا ہی نمسکار موسیقی